دیکھئے آج جو فیصلے لیے ہیں وہ سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ ہریانہ کے سب ہی سنگتھن جو ہے وہ ایک منچ سے ہی اندولن کریں گے اور آج جو باتچیت چل رہی ہے اس میں سرکار کا انتظار کیا جائے گا اور اگر سرکار کچھ نہیں کرتی ہے تو کل سب ہی ان پرتینیدیوں سے ٹیلی فون پر میسیج لے کے بات کر کے اگلا روپ ریکھا تیار کریں گے اور ایک اس کے بیچ فیصلہ یہ ہے کہ دیو دلی کے کسان ہیں ان سے بھی ہم میٹنگ کریں گے ان کو بھی اندولن سے جوڑیں گے ان کو بھی کٹھا کریں گے اور اس کے لیے چار میوری کمیٹی بنا دی گئی خوابے بھی آپ لوگوں کے ساتھ سمرتن میں آئی ہیں ہریانہ کے جو خواب سمرتن ہے وہ بھی آپ لوگوں جو ہمارے ساتھ میں کھڑے ہیں یہ پورے دیش کی سبی کھاپوں کے کورڈینیٹر ہیں یعنی یہ پورے دیش کی کھاپوں جو کھاپے ہیں ان سے ان کا سمپرک ہے ان کا کورڈینیٹر کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں کھڑے خاص طور پر کن کن کسانوں کو سامل کریں گے جو آپ نے کمیٹی بنانے کی بات کی ہے بعد میں کہہ ہے کون کون سے لوگوں کو سامل کریں گے ہریانہ کے کتنے کسان ہوں گے ہریانہ کے جتنے کسان سنگھٹھنے جتنے آج شامل ہوئے ہیں آج دنس بارہ پندرہ سنگھٹھن آئے ہیں تو ان سب کو شامل کریں گے کھاپوں نے سمرتن دیا ہے کچھ جاری رہے گا سرکار نہیں مانتی خاص طور پر سرکار کہہ رہی ہے ہم باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں بار بار دیکھئے سب سے رائے کر کے پھر اگلی گھوشنا کریں گے جہاں تک ان کا سوال ہے کہ وہ باتچیت کے لئے تیار ہیں جب انہوں نے باتچیت کے لئے بلائے تبی کسان گئے پچھلے اندولن میں چودہ بار بنایا تو چودہ بار گئے ہاتھ بھی کنڈری منتری آ رہے ہیں باتچیت کرنے کے لئے دیپ کنڈری ہاں تو پھر جو ہمارے وہاں کی کمیٹی ہے وہ جاری ہے لگتا ہے کوئی باتچیت سفل ہو سکتی ہے وارتہ سفل ہو سکتی ہے دیکھئے یہ تو سرکار کی نیت پر ڈیپینڈ کرے گا وہ باتچیت کو سیرے لگانا چاہتے ہیں یا ٹرکانا چاہتے ہیں ایسا ہے جی بارڈا کی جو وہ میکہ ہے کسانوں کی وہ کبھی پچھے گئی پچھلے سال پچھلے تو تین کانون کاڑے کانون آئے تھے ان کے بارے بھی بڑھا بڑھ چل کر بھاگ لیا اور جو اب جو کسانوں کی ساتھ تیسار ہو رہا ہے انداتا کے نام یہ سرکار جو نتیسار کر یہ اس میں بڑھا پچھے نہیں رہے گا جی آگے جا کے بڑھ کر رہے گا ہماری مانگی یہ ہے جی یہاں کسانوں کا جو فصل نقشان ہوتا ہے آئے سال ہوتا ہے روی کا بھی خریب کا بھی اور یہاں جو سن ہے ان کو نہ تو معاوضہ ملتا ہے کبھی کوئی دو چیار کمپنی وڑے کچھ پیسے ڈال دیتے اور بکی رہ جاتے ہیں اس لیے وہ معاوضہ پیچھے کا بھی دیا جائے اب جو پچاس پرسنٹ اس سرسوں کا نقشان ہو رہا ہے کسانوں کے خیتوں میں جا جا کر گرداری کروائیں اور ان کو کچھ محاوضہ دیا ہماری رن نیتی ہے کہ سرکار سے ہمیں نوروت کرتے ہیں چان تی پی ڈنگ سے بات کرتے ہیں کسانوں کی مانگ ہے وہ پوری کریں اور جو بھی دو دس بارہ بھانگے ہیں ان کو سرکار پوری کریں کسان جو بیٹھیں گے نئے کسی رہے دلتے ہیں یہ صرف رام رام سے بھگوان سے ڈرتے ہیں اور یہ جو سن ہے اپنی مانگ پوری کروا کر رہے ڈیکھو جی بارڈ آخند میں سرسوں پر کڑاکیے کی ٹھنڈ پڑھنے کی وجہ سے پچاس سے ستر پرتیشت سرسوں کا نقشان ہو چکا ہے اور ہم نے آج پرشاشن سے نیویدن کیا ہے کہ سات سے دس دن کے اندر اندر سپیشل گرداری کے آدھار پر آدیس پر کسان کے خیت میں پٹواری جائے اور حسل کا صحیح آقلن کر کے اوچیت موجہ دیا جائے اگر پرشاشن سات سے دس دن میں یہ گرداری نیک کرے گا تو پرشاشن کو ہم سات سے دس دن میں دوبارہ تحصیل کا گہراؤ کریں گے اور بڑے پردشن کی تیاری کریں گے کسان آندولن کی چرچہ گھرگر میں ہیں اور بڑڑا پہلے بھی اگرنی بھومی کا نباتا رہا ہے اور آگے بھی اگرنی بھومی کا نبائے گا اور بڑڑا کے ہر گھر سے کسان آندولن میں اپنی بھومی کا آگے بھی جاری رہے گی دیکھیں ایم ایس کی مانگ کو لے کے سمبو بوٹر میں جو پنجاب کے جو ہمارے کسان آئے اور ان کے ساتھ جس پرکار سے نردیتیا پرن ویوار ہوا اوپر سے ڈرون سے بھی آسو گیس سوڑے گئے لاتھی چارج کے گئے اس کی آج سبھی ساتھیوں نے یہاں ٹریکٹر مارچ نکال کے گڑی نیندہ کی اور ویروت جتا ہے اور یہ تو ابھی مہتر شروعات ہے آپ نے دیکھا اپر سے ٹول بند ہوا تھا یہاں موروالا ٹول بھی بند ہوا لات بارواس والا ٹول بھی بند ہوا کتلا نا ٹول پہ پردرشن ہوا تو یہاں کے کسان اور مزدوروں نے دکھا دیا کہ اگر سرکار اپنی اس طرح کی کاروائی سے پیچھے نہیں اٹھتی تو لگاتار جو کسان اور مزدور اپنے آواز اٹھانے سے پیچھے نہیں اٹھیں گے اور یہ تو مہتر شروعات ہے اس سے آگے بھی بڑھنے سے گریز نہیں کریں گے ڈیک گیاپن میں ایم ایس پی کی مانگ کے ساتھ جو کیونکہ پچھلی فصل کا معاوضہ بھی باقی ہے اس کی بات بھی رکھی گئی ہے اس کے ساتھ میں جن ادھیکاریوں دیکھیں کیونکہ ادھیکاری جو ہیں اوپر کے آدھے اس کے بغیر تو کوئی کام کرتے نہیں ہیں جس پرکار سمبو بورڈر پہ کھنوری بورڈر پہ دلی کے ٹکری بورڈر پہ کھڑے کھوڑے گئے جس پرکار کی کیل گھاڑے گئی ہے لوگ کنتر کا ایک طرح کیسے آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئے کوٹ کو بھی ٹپنی کرنی پڑی کہ جو آپ نے مانگوں کو لے کے ڈلی جا رہے ہیں کسان آپ راستہ کس لیے روک رہے ہو کیونکہ پنجاب پولیشنیزم نہیں روکا تو اریانا پولیش کی کس کی شہ پہ کاروائی کر رہی ہے تو اس کی بھی آج کڑی نیندہ کی گئی ہے اور جن جن نے انہیں بھی یہ آدیس دیئے ہیں ان کے خلاف کیس درج کے جائے اور ان کو اندر دیا جائے یہی مانگ ہم نے آج اس گیاپن کے مادیم سے کن کو دی اپنے ویڈیو صاحب کو ہم نے دی اور مکہ منطر مہدے کو بھیجی ہے یہ